اسلام علیکم دوستو اگر آپ سعودی ایرم میں کام کرتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی لاسک دیکھتے رہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا نقل قفالہ کیسے کروا سکتے ہیں سپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سعودی ایرم میں کسی سنتی کمپنیوں یا سنتی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی لاسک دیکھتے رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا نقل قفالہ کیسے کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کون کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا نقل قفالہ کیسے کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سعودی عرب میں سنتھی اداروں میں کام کرتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ویڈیو ہے کیونکہ جو لوگ پہلے سنتھی اداروں میں کام کرتے تھے پہلے انہیں یہ سہولت مصر نہیں تھی یعنی کہ اپنا نقل قفالہ کروا لیں لیکن اب سعودی عرب نے منسٹری اف لیبر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو سنتھی اداروں میں کام کرتا ہے وہ اپنا نقل قفالہ کروانا چاہتا ہے وہ کروا سکتا ہے تو اس نقل قفالے کروانے کی بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہے جو کہ میں آپ کو آج کی ہیچ سی ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی یعنی کہ گیر ملکی ہیں گیر ملکیوں کافی ایسے شعبے ہیں جن میں گیر ملکیوں کو ہٹا کر سعودیوں کو لگایا جا رہا ہے یعنی کہ سعودیوں کو وہ کام سنبے جا رہے ہیں کہ وہ کام صرف سعودی ہی کریں اسی طرح جو سنتھی اداروں میں چھتیس ہزار ایسی سامیہ ہیں جنہیں یعنی کہ ایسی سیٹیں ہیں جو کہ گیر ملکیوں سے لے کر ان سعودیوں کو دے دی گئی ہے جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو اسی صورت میں سعودی عرب نے یہعلان کیا ہے جو کہ سنتی حضاروں میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اگر اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں بلکہ نقل کفالہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا تو ان کی کمپنی وغیرہ ہی نقل کفالہ کر دے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کا نقل کفالہ کرواری ہے یعنی کہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں آپ کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو ایک روپیہ یعنی کہ ایک ریال فیس بھی نہیں دینے پڑے گی اور ہاں اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنا خود نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو منسٹری آف لیبل کو فیس دینے پڑے گی اور یہ کتنی فیس ہوگی یہ ابھی تک منسٹری آف لیبل نے علان نہیں کیا کہ ہم کتنی فیس لیں گے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ نقل کفالہ ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوگا کب آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں یا پھر کب آپ کی کمپنی آپ کا یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں دوسرے ورکر ہیں ان کا نقل کفالہ کرنا کب سے سٹارٹ کرے گی نورملی جو یہ علان کیا ہوا ہے منسٹری آف لیبل نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نقل کفالہ ہے یہ دوہزار بیس سے یعنی کہ دوہزار بیس سے شروع ہو جائے گا دوہزار بیس سے شروع ہو جائے گا جو بھی لوگ اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ کوئی بہت بڑی اپڈیٹ یا بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی نقلیوں سے بھی نکال دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے موسیقی